اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الوثیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ افضل شلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس کی عنایت و مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی برکتوں سے مال امال ہونے کا بہترین موقع عنایت فرمایا ہے ہماری زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس شعبے کے متعلق قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں رہبری نہ فرمائی گئی ہو چاہے عقائد سے متعلق ہو چاہے عبادات سے متعلق ہو چاہے معاملات سے متعلق ہو چاہے معاشرت سے متعلق ہو چاہے اخلاق سے متعلق ہو تمام الشعبہہ حیات میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے مکمل ہدایت فرمائی گئی ہے بحثیت بندع مومن کے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے فرامین کو جانیں سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کے سلسلے میں اپنی تبانائیوں کو صرف کریں یہ ایک موقع ہے کہ لاک ٹاؤن کے ذریعے سے سبھی اپنے اپنے گھروں میں ہیں ویسے عام طور پر بھی دینی احکام کو جاننے کے سلسلے میں جس قدر احتمام کیا جائے وہ موجیب خیر و برکت ہی ہے لیکن ان دنوں فرصت زائد ہے گھروں میں سب فروکش ہیں اس لیے اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں ہم صرف کریں گے تو یہ ہمارے لمحات ہماری زندگیوں میں بہترین انقلاب کا ذریعہ بنیں گے بہترین ہمارے لیے درس و سبق بھی بنیں گے آنے والی نسلوں کو بھی ہم بہترین پیغام دے سکیں گے اور آج اس بات کی ہم شدہ سے ضرورت محسوس کر رہے ہیں کیونکہ سب گھروں میں رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط عام دینوں کے مقابل زائد بڑھ گیا ہے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے بحیثیت شہر بیوی کے ساتھ رابطہ ہے بحیثیت باپ اپنی اولاد کے ساتھ رابطہ ہے اب گھر میں جتنے بھی اپنے ممبر فیملی کے اندر رہتے ہیں ان سب سے ہمارا رابطہ بڑھ گیا چوبیس گھنٹے ساتھ رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے عام طور پر جو لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں اس میں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں یہ قسم کی بیزارگی محسوس کی جا رہی ہے تھوڑا ایک انسان اپنے گھر میں اکتہت کا شکار ہو رہا ہے بچے بھی ماں باپ کے وجود کو گناہ سمجھ رہے ہیں ماں باپ بھی بچوں کے رہنے کو اپنے لیے باعث سے تشبیز جان رہے ہیں خواتین بھی اپنے خوابینوں کے مسلسل رہنے اور ان کی خدمت کے سلسلے میں چھوڑا سا اکتہت محسوس کر رہی ہے اور ان کے سلسلے میں خوابینوں کے اور شوہروں کے ذہنوں میں بھی کچھ اسی طرح کے احساسات ہیں سب جگہیں نہیں ہیں مگر کہیں کہیں ایسی صورتحال ہے جس کی ہم تک خبریں کالز کے ذریعے سے آ رہی ہے ہم تو فونوں پر بھی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بتلا رہے ہیں تاہم ایسے موقع پر اور پھر اس صورتحال سے دوشار ہونے کی وجہ سے پڑوسیوں سے ہم بلکل بے خبر نہ رہیں اپنے رشتداروں سے بے خبر نہ رہیں دیگر ابنائے وطن کے ساتھ مہربانی کرنے کے سلسلے میں ہم پیچھے نہ رہیں ہمارا دین اسلام ایک مکمل نظام ہے آفاقی نظام ہے عقائد اور ایمان کے سلسلے میں جیسے بھرپور تعلیمات دیتا ہے عبادات کے سلسلے میں جیسے بھرپور تعلیمات دیتا ہے معاشرتی زندگی کو سمارنے کے سلسلے میں اخلاق اور تہذیب اور تمدن اور سلیقہ مندی کے سلسلے میں بھی ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کو بھی انتہائی پر نور گھر بنا سکتے ہیں ماحول کے اندر جو صورتحال ہے اس کو سمجھتے ہوئے غریبوں مسکینوں مجبوروں کمزوروں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا خسن سلوک کا خدمت خلق اور تعاون اور اعانت کا ہم کام کرتے ہوئے اپنے پروردگار کو رازی کر سکتے ہیں اور آئی ہوئی بلا اور آئی ہوئی افتاد سے بچنے کے لیے اپنے پروردگار سے ہم رجوع ہو سکتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک موقع ہے جس پر ہم اچھی طرح سے سندیدگی سے غور کریں تو ہمیں اب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ارشادات کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ عقائد عبادات کے سلسلے کی باتیں جو بالعموم سنتے رہتے ہیں مگر اب ہم اس بات کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ اپنی معاشرتی زندگی کے سلسلے میں بھی بنیادی باتیں ضروری باتیں قانون اسلام کی روح سے قرآن کریم اور احادیث کی روح سے ہم جانیں اور اس سلسلے میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اچھی طرح سے اپنے متعلقین کی خبرگیری کریں پڑوسیوں کی خبرگیری کریں ان میں کون حاجت مند ہیں ان کی حاجت براری کریں کون مشکلات میں مبتلہ ہیں ان کی مشکل کشائی کریں کون بھوکے ہیں ان کے لئے غزائی اجناس کا انتظام کریں کون کس ضرورت کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اس ضرورت کی تا بمقدور حتی لوسا کوشش کریں اس کے ذریعے سے ہمارے پروردگار ہم سے راضی ہوں گے ہمارے حبیب پاک علیہ السلام ہم سے راضی ہوں گے اس کی وجہ سے ہم ایک بہترین میسیج بھی دے سکیں گے اپنی قوم کو اپنے وطن میں رہنے والوں کو دنیا کے اندر اور اقوام بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ماجوس نہیں ہیں مشلمانوں میں شعور بھی ہے جذبہ بھی ہے بہت ہی اچھی طرح سے معاونت ہو رہی ہے راشن تقسیم ہو رہا ہے پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں غلہ لوگوں کے گھروں کو پہنچایا جا رہا ہے لیکن اس کو پھر ہم اور مزید عالی پیمانے پر وسیع پیمانے پر سر انجام دیں تاکہ ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی بنے اور یہ مرس کرونا وائرس کا جو ہے یا کسی بھی قسم کا مرس یا کسی قسم کی بلا یا کسی بھی قسم کی وبا جو ہمارے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بنتی ہے نیکوکاروں کے لیے درجات کی بلندی کا بائز بنتی ہے خطاکاروں کے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے منکروں باغیوں کے لیے انتباہ اور تنبیہ کا سبب ہوتی ہے تو ان چیزوں سے بھی ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ ایسی صورتحال میں ہم کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہوں بلکہ اس افتاد کو دور کرنے کے لیے احتیاطی تدبیروں کو جو اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ان کو اختیار کریں اور کبھی بھی یہ ذہن میں ہمارے وسوسہ نہ آئے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں رد ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ بنائیں نہیں ٹل رہی ہیں ایسا نہیں ہے اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے در پر اپنے بندوں کو مسلسل دعاؤں کے سلسلے میں التجاؤں کے سلسلے میں معروضے کے سلسلے میں تلپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے بندے تلپتے ہیں تو اللہ کو پسند آتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے بے میاز ہے نعمتوں کی برسات کرنے والا ہے کبھی کبھی آزمائشوں سے گزارتا ہے ان آزمائشوں میں اللہ پاک بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کیسے سابر ہوتے ہیں کس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نعمتوں میں شکر گزار رہے ہیں مسئیبتوں میں سبر کرتے رہے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کر کے اِنَّا وَجَدْنَا هُو صَابِرَا بے شک ہم نے ان کو سبر کرنے والا پایا نعم العبد ایوب کتنے اچھے ہیں ہمارے ایوب علیہ السلام بندے تو قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں اِحْدِنَا الصِّرَاطِ الْمُشْتَقِيمِ صِرَاطِ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے اب انعام والے بندے کون مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ چاروں طبقے بتلائے گئے انبیاء کا صدقین کا شہداء کا صالحین کا تو اب ہم دیکھیں انبیاء کرام میں حضرت ایوب علیہ السلام ہنکے نہیں پھر ہم نے قرآن میں دعا یہ اللہ سے سیکھی ہے حضور پاک علیہ السلام کی وساطت سے کہ انعام والوں کے راستے پر تو چلا تو انبیاء کا راستہ انعام والوں کا راستہ ہے تو دیکھو بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام کے راستے پر چلو کہ انہوں نے کیا کیا ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا اور شدت کی تکلیف میں بھی کبھی انہوں نے بے قراری کا اظہار نہیں کیا اٹھارہ سال تک مرس کا سلطلہ تبیل رہا پھر قرآن کہتا ہے وَأَيُوبَ اِبْنَا دَا رَبَّهُ أَنِّي مَسْتَنْ يَضُرُّ وَأَنْتَ أَرْحِمُ الرَّحِمِينَ یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جبکہ انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی یہ کہہ کر کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحمت کرنے والا ہے تو آپ نے اس شدت کی تکلیف میں بھی کس طرح سے معروضہ کیا کہ مَسْتَنْ يَضُرُّ تکلیف مس کی ہے مجھ کو ٹچ کی ہے یعنی تکلیف میں میں مبتلا ہو چکا ہوں مرض نے گھیر لیا ہے اور رگو ریشے میں اثر انداز ہو گیا ہے یوں نہیں کہا اس شدت کی تکلیف کو اتنے طبیر عرصے کی تکلیف کو بھی اللہ سے عرض کیا تو مَسْتَنْ يَضُرُّ تکلیف مجھ کو پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو آپ ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں نے کیسا صبر کا مظاہرہ کیا اب دیکھیں ہمارے ایمان میں سے کمال کا اضافہ ہوتا ہے نور ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھا ہی اللہ کی باردہ میں بیماری ہو مشیبت ہو تکلیف ہو تو کس طرح سے اللہ سے معروضے کیا کریں ایک دعا رسول پاک علیہ السلام کی یاد کر لے اور مسلسل پڑھتے رہیں حبیب پاک علیہ السلام نے دعا سکائی اللہم انی اعوذ بکا من الباراسی والجنونی والجدامی ومن سیئے الاسقام اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کور کی بیماری سے جنون اور پاگل پنے سے اور جزام کی بیماری سے برس کی بیماری سے اور جسم پر جو دھبے آ جاتے ہیں اس بیماری سے جنون کی بیماری سے کور کی بیماری سے اور ہر قسم کی بری بیماریوں سے تو رسول کریم علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں دعائیں کریں اللہم انی اعوذ بکا من الباراسی والجنونی والجدامی ومن سیئے الاسقام رسول کریم علیہ السلام نے دعا سکائی ہے اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سمعی اللہم عافینی فی بصری لا الہ الا انت صبح و شام تین تین مرتبہ اس دعا کو پڑھے اے اللہ تو میرے بدن میں مجھ کو آفیت عطا فرما میری سماعت میں کانوں میں آفیت عطا فرما اور میری بسارت آنکھوں میں آفیت عطا فرما تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہے ہم دعائیں پڑھتے رہیں صبح و شام پڑھنے کے جو وضائف ہیں اس کا احتمام کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین کسرس سے ہم اس کا ورد کریں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے پیغمبر یونس علیہ السلام کو جب ہم نے ان کو آزمایا تو تکلیف میں مفتلا کیا تو انہوں نے کیا کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا لا الہ الا انت نہیں ہے معبود سوائے تیرے سبحانک تیری ذات پاک ہے انی کنتو من الظالمین بے شک میں ظالمین میں سے ہوں تو آپ نے اپنی عاجزی کا اللہ کے دربار میں ادھار کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین تو رب نے کرم کر کے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ بِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا غم سے ان کو چھڑکارہ عطا کیا اور اسی طرح ہم مؤمنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اس کا ورد رکھی ہے اور حضرت عیوب علیہ السلام والی دعا حضرت عیوب نے وَأَيُوبَ ابنَادَ رَبَّهُ أَنِّي مسَّنْ يَذُرُّ وَإِنْ تَعْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو یوں عرص کریں رَبِّئِ انِّي مسَّنْ يَذُرُّ وَإِن تَعْحَمُ الرَّاحِمِينَ رَبِّئِ انِّي مسَّنْ يَذُرُّ وَإِن تَعْحَمُ الرَّاحِمِي glitter کہ میرے پروردگار بے شک تکلیم اُجھ کو پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے بچوں کو بھی دعائیں سکھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کیا کریں تو یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی اب ہم چونکہ بخاری شریف جو حدیث پاک کی نہایت ہی معتبر اور مستبد کتاب ہے اصح القتب عبادہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد دنیا میں جتنی کتاب ہیں ان میں درجے کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے بلہ حاضر صحت یہ سب سے معتبر کتاب ہے دنیا کی صلاح و فلاح اور ہماری کامیابی کا مکمل راز موجود ہے ہم دنیا کو کیسے سوارے آخرت کو کیسے سوارے ساری تعلیمات موجود ہیں ان میں سے ہم معاشرت کو اخلاق کو اور ایک دوسرے سے ربط و ضبط کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں اس کو ہم سمجھیں گے تاکہ ہمارے اس قیام کے دوران جو ہم کو ایک دوسرے سے ربط و ضبط کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس کے اندر کوئی ہم سے اچھی طرح سے ہم کامیاب بن سکیں اور حضور پاک علیہ السلام کس طرح ہمارے گھنوں کے نظام کو پاکیزہ بنائے کس طرح ہمارے باہل کے نظام کو پاکیزہ بنائے اور آقا علیہ السلام میں کس طرح ہمیں کامیابی کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ کیا ہے اس سلسلے کو آپ ہم غور کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کی برکتیں ہم کو حاصل ہوگی تو اب دیکھئے میں حدیث مبارک صحیح بخاری شریف سے کچھ احادیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے درس حدیث مبارک ہے یہ اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں برکتوں میں سے ایک بڑی برکت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا نظر اللہم رآن سمیع مقالتی اللہ تعالی اس بندے کو ترو تازہ رکھے سرسبز و شاداب رکھے حراب حراب رکھے خوش و خرم رکھے سمیع مقالتی جس نے میری پیاری پیاری باتوں کو سنا میری حدیثوں کو سنا میرے انشادات کو سنا پھر اس کے بعد کیا کیا فَحَفِظَهَا وَبَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَا اس کو اچھی طرح یاد رکھا محفوظ کیا سمجھا اور اس کو ویسا ہی ادا کیا جیسا کہ اس نے سنا ہے دوسروں تک پہنچا جا تو میرے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک سننے والوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جو حدیثیں سنتے ہیں ان کی زندگیاں ترو تازہ رہتی ہے سرسبز و شاداب رہتی ہے تو عام درس جو خطاب کا ہوتا ہے یعواز کا ہوتا ہے اس کے لیے بھی احتمام ہونا چاہیے بغور سننا چاہیے مگر حدیث مبارک کا جہاں تک معاملہ ہے بڑے عدب و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے گھروں میں جہاں بھی ہیں ایسے ہی بے تکلفی سے نہ بیٹھیں بلکہ عدب کے ساتھ بیٹھیں عدب اور قریبے کے ساتھ سمات فرمائیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا عدب اللہ کو بہت پسند ہے حضور اکرم علیہ السلام جس طرح ظاہری طور پر اس کائنات میں جلوگر رہ کر ارشادات فرماتے وقت آپ کے دربار میں حاضر رہ کر جس طرح عدب سے سننے کی حداجات ہے حضور پاک علیہ السلام کی احادیث پاک کی مجلسوں کے آداب میں بھی یہی بتایا گیا ہے اس میں بھی مکمل احتمام کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پورے انہماق کے ساتھ شرکت کریں اور کسی اور جانب التفات ہمارا نہ رہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں اماموں میں ایک امام ہے عظیم المرتبت درجہ کے محدث ہیں محدثین کے سرتاج ہیں مدینہ منورہ میں جب محتم امام مالک انہوں نے جیسے تعلیف کی ہے درس حدیث دیا کرتے تھے مزید نبوی شریف میں بیٹھ کر تو ان کے اس نہزار کا عالم یہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے حادیث مبارکہ کے درس کے موقع پر اتنا متوجہ رہتے تھے اتنے انہماق سے درس دیتے تھے جب کبھی رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کو سنانے کا مرحل آتا تو حضور پاک علیہ السلام کے روز اطہر کی طرف اشارہ کر کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام یعنی یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے مطلب ارشاد حضور کا سناتے وقت آقا کا نام مبارک لیتے وقت حسن عدب سے حضور پاک علیہ السلام کی ذات اطہر کی طرف متوجہ ہوتے تھے یہ استہذار کی قیفیت اور اسی عدب کی وجہ سے اسی محبت کی وجہ سے وہ مقام اللہ نے دیا کہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں کوئی نین سویا ہوں اور مجھ کو اس میں حضور کا جدار نصیب نہ ہوا ہو یعنی جب بھی میں سویا خواب میں رسول پاک علیہ السلام کی مجھ کو زیارت نصیب ہوئی محبت اور عدب سے اللہ پاک بہت بہت نوازتہ ہے اور خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا عدب ساری دنیا کو معلوم ہے انہوں نے ہر حدیث شریف کے لکھنے سے پہلے احتمام کیا غسل کیا دورکات نماز پڑھی رسول پاک علیہ السلام پر دورد پاک پڑھا اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استخارہ کیا احتمام کے ساتھ انہوں نے احادیث پاک کو جمع فرمایا اسی وجہ سے بڑی برکتیں اللہ پاک ان کی کتاب کے اندر اور کتاب کے سلسلے میں خدمت کرنے والوں کے اندر رکھا ہے تو اب ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری شریف سے کتاب العدب کا آغاز کر رہے ہیں اور کتاب العدب یہ عدب جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے یہ کتاب العدب عدب کے اندر کیا باتیں آتی ہیں یہ صحیح بخاری شریف کی شرح کرنے والوں میں ایک علامہ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ جو عمدت القاری کے نام سے نہایت ہی عظیم شرح کیے ہیں حضرت امام بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ اسی طرح سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کی شرح کرنے والوں میں علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری کے نام سے انہوں نے شرح کی ہے صحیح بخاری شریف کی اور بھی شروعات ہیں میں ان تمام شروعات کے تعرف کا یہ موقع نہیں محسوس کر رہا ہوں تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے صحیح بخاری شریف کے اندر جن احادی سے مبارکہ کو درج کیا ہے ان احادی سے مبارکہ کے مضامین مفاہم کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی اس باب سے متعلق اس عنوان سے متعلق تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العدب تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے عدب کا عنوان قائم کیا ہے تو حضرت علامہ بدل الدین عینی رحمت اللہ علی عدب کے تعلق سے مطلب کیا ہے اس کا مفہم کیا ہے مطلعاتی ہوئے کہتے ہیں کہ عدب جو ہے کہ یہ معدوبہ سے معخوض ہے وَالْعَدَبُ مَأْخُوذُ مِنَ الْمَأْدُوبَتِ وَهُوَ طَعَامٌ يُتَّخَذُ ثُمَّ يُدْعَنَّاسُ إِلَيْهِ کہ عربی میں عدب یہ معدوبہ سے معخوض ہے معدوبہ دعوت کو کہتے ہیں یعنی ایک تعام ہے جو پکایا جاتا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا جاتا تھا فَقَانَ الْعَدَبُ مِمَّا يُدْعَا كُلُّ أَحَدٍ إِلَيْهِ تو گویا عدب ایسی پسندیدہ چیز ہے جس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تو عدب پسندیدہ چیز کو کہتے ہیں پسندیدہ خصلت کو کہتے ہیں پسندیدہ بات کو کہتے ہیں پسندیدہ کام کو کہتے ہیں اب اس کے بعد کہتے ہیں عدبہ المؤدیب تعدیبا فہوا مؤدبن اسی سے ہے کہ عدب سکھانے والے نے اس کو عدب سکھایا تو وہ عدب یافتہ ہو گیا عدب کا سیکھا ہوبا ہو گیا وَالْمُعَلِّبُ مُؤدِّبُن عدب سکھانے والے کو معلم کو مؤدب کہتے ہیں کیونکہ وہ عدب سکھاتا ہے تو عدب صرف تعلیم دینے کا نام نہیں ہے بلکہ تربیت کرنے کا نام ہے یعنی معلومات کا زخیرہ فراہم کرنا یہ تعلیم ہے اس کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس پر نظر رکھنا یہ تعدیب ہے عدب سکھلانا ہے تو علم نالج دینے کا نام ہے عدب زندگی کو سوارنے کا نام ہے سلیقہ مند بنانے کا نام ہے کہ وہ علم انسانی زندگی میں نافذ ہوا ہے یا نہیں وہ علم برتا جا رہا ہے یا نہیں اس کو دیکھنے کا نام عدب ہے تو تعدیب ہے عدب سکھانا پھر آگے بیان فرماتے ہیں سمی الادب ادبا لئنہو یدعوه الی المحامد عدب کو عدب اس لئے کہا جاتا ہے کہ عدب جو بھی اس کو سیکھتا ہے اس سیکھنے والے کو محامد کی طرح بلاتا ہے یعنی خوبیوں کی طرح بلاتا ہے اچھائیوں کی طرح بلاتا ہے عدب انسان کو اچھائیوں کی طرح بلاتا ہے اور عدب انسان کو پسندیدہ کاموں کی طرح بلاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ عدب کیا ہے کہ ابو یزید کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عدب ہر پسندیدہ ریاضت پر بولا جاتا ہے یعنی جس پسندیدہ کام کے لیے محنت کی جائے مشقت کی جائے اس کو عدب کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان فضیلت کا خوبیوں کا حامل ہو جاتا ہے یعنی کوئی بھی پسندیدہ چیز یوں ہی حاصل نہیں ہوتی اس کے لیے محنت اور مشق کی ضرورت پڑتی ہے تو اچھی صفت کا حامل بنانے کے لیے مشق کی ضرورت پڑتی ہے اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے تدریب اور تمریم کی ضرورت پڑتی ہے تو باقاعدہ یہ پلیٹس کرنا ہوتا ہے اچھے اخلاق کا حامل بننے کے لیے اس لیے اچھے اخلاق کا حامل بنانے کے لیے آتا ہے تو عدب کیا ہوا؟ مَا يُحْمَدُ قَوْلًا وَفِعْلًا یعنی وہ بات جو قابل تعریف ہو وہ کام جو قابل تعریف ہو یعنی پسندیدہ کام اور پسندیدہ بات پسندیدہ قول اور پسندیدہ فعل یعنی اچھے اقوال اور اچھے افعال اچھے اقوال پسندیدہ باتیں اچھے افعال پسندیدہ کام اچھے خسال الاخذ بمکارم الاخلاق اخلاق کی بزرگیوں کو حاصل کرنا یہ عدب ہے کہتے ہیں الوقوف معا المستحسنات بسندیدہ چیزوں کے ساتھ ٹھہر جانا یہ عدب ہے پھر اس کے ساتھ کہتے ہوا تعظیم من فوقک ورفق بمن دونک کہ عدب کا مطلب اپنے سے بڑو کی تعظیم کرو اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت و مہربانی کرو یہ عدب ہے جو کتاب العدب ہے یہ عدب کے مزامین کے حوالے سے امام عینی نے اس مفہوم کی باتیں آپ کے ہمارے سامنے رکھی ہے اب اس کے بعد حدیث پاک شروع ہو رہی ہے کتاب العدب میں پہلا عنوان انہوں نے قائم کیا خسن سلوک کرنے کا بیان رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں رشتے توڑے نہیں بلکہ جوڑیں سلے رحمی کریں احسان کرنے کا بیان اور سلے رحمی کرنے کا بیان اور اللہ کے اس ارشاد کا بیان کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے سلسلے میں تاقید کی ہے کہ وہ بھلائی سے پیش آئے یہ آیت مبارکہ آپ نے ذکر فرمائی ہے اب اس میں دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا امام بخاری رحمت اللہ نے انوان میں اس آیت مبارکہ کا ایک حصہ ذکر کیا ہے اور ہم نے کسی بھی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو پیغام ہے وہ پیغام کو سمجھا جائے کہ اللہ ایک انسان کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں دیکھیں رشتوں میں سب سے پہلا تعلق ہمارا اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے ہم پیدا ہوئے تو ماں باپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر آئے حضرت آدم وہ حبہ کو اللہ پاک نے بھیجا اور حضرت آدم سے نسل انسانی کے سلسلے کو اللہ نے پھیلایا تو لہذا ہمارا تعلق ماں باپ سے ہے پھر ماں باپ ہونے کے بعد تعلق ماں باپ کا کیا ہوتا ہے اولاد سے ہوتا ہے اولاد کا ماں باپ سے ہوتا ہے پھر شادی ہوئی بیاں بیوی ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں پھر رشتہ دار ان کی وجہ سے بنتے ہیں تو مرکز تعلقات پورے قاندان میں جو ہوتے ہیں ماں اور باپ ہوتے ہیں ماں باپ یہ تعلقات کے مرکز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سارے تعلقات ساری قنابتیں سارے رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالی نے مرکز تعلقات ماں باپ کو جب بنایا تو ان کے لئے حکم اولاد کو دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ بِيْوَالِدِهِ حُسْنَا وَإِن جَاهَدَا كَ لِتُو شِرِقَ بِيْمَا لِسَلَكَ بِهِ عِلْمَ اور اگر وہ دونوں تمہارے اوپر دباؤ ڈالیں کوشش کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراو اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَا كَ لِتُو شِرِقَ بِيْمَا لِسَلَكَ بِهِ عِلْمَ کہ تم اس کو شریک ٹھہراو میرے ساتھ جس کا تم کو کوئی علم نہیں ہے یعنی وہ تم کو شرکی دعوت دیں کفر کی طرح بلائیں فرماتا ہے فَلَا تُغْتِعْهُمَا تو ان کی یہ بات نہ ماننا یہ سورہ انکبوت میں فرمایا اور سورہ احقاف میں فرمایا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِي بَالِدِهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهُمْ وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے سلسلے میں اچھا سلوک کرنے کی تاقید فرمائی ہے ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ جنم دیا اور مشقت کے ساتھ اس کو ماں اس کو مشقت کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھی اور مشقت کے ساتھ اس کو جنم دی پھر فرمایا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِي بَالِبِهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ کہ یہ سورہ لقمان میں فرمایا اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاقید فرمائی ہے ماں نے اس کو تکلیف سہ کر تکلیف برداش کر کے اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف جھیل کر کمزوری کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور کمزوری کے ساتھ اس کو جنم دیا تو لہٰذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو پھر اس میں بھی فرمایا کہ اگر وہ شرک کی طرف تم کو بلائیں فَلَا تُوْتِعِهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ان کی بات نہ مانو دنیوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یعنی خدا نہ قاستہ ما باپ کافر بھی ہوں مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ بحیثیت اولاد کہ آپ ہم اچھا سلوک کریں یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیم ہے اب اس پر دیکھئے امام اینی نے امام بخاری نے یہ آیت مبارکہ کو بطور عنوان کے ترجمت الباب میں ذکر کیا تو امام اینی اس کے تحت میں کیا کرتے ہیں آیت کے شان نزول کو بتلاتے ہیں وَسَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآیَةِ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے مَا رُوْبِعَن سَعْدِ بِنِ عَبِي وَقَّاسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت ہے جو حضرت سعاد بن عبی وقَّاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے اَنَّهُ قَالَ نَزَلَت یعنی الْآیت المذکورہ فی یا خاصہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مذکورہ سوری انکبوت والی خاص طور پر میرے بارے میں نازل ہو بھی کنتو رجلاً بارن بھی امی میں اپنی وانگا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا آدمی تھا فَلَمَّا أَسْلَمْتُ پَسْ جَبْ مِنِ اسلام لَایا قَالَت تو میری امی نے کہا يَا سَعْدُ مَا هَذَا الَّبِي أَحْدَثْتَ اے سعاد یہ نیا طریقہ کیا ہے جو تم اپنائے ہو لَا تَدَعُنَّ دِينَكَ هَذَا أَوْ لَا آكُلَ وَلَا أَشْرَبَ وَلَا يَعَلُنِي سَقْفٌ حَتَّى أَمُوتَ فَتُعِيَّ رَفِيَّ عجیب بات ہے کہنے لگی تم اس دین کو یا تو چھوڑ دو ورنہ نہیں چھوڑو گے تو پھر میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ کوئی چھت مجھ پر سایہ کرے گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی مطلب یہ کہ ہر حال میں تم جین اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ کفر و شرک کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ حالت میں جب تک کہ کلمہ نہیں پڑا تھا ماں کے ساتھ پہلا اچھے سلوک کیا کرتا تھا خدمت کرتا تھا نیک سلوک کرتا تھا اب کلمہ پڑھنے کے بعد ماں نے چیلنج کر دیا میرے ساتھ حسنے سلوک کرنا ہو تو کفر کرنا ہوگا اگر کفر نہیں کرو گے تو دیکھو میں کھاؤں گی بھی نہیں پیوں گی بھی نہیں چھت کے سائے میں آؤں گی بھی نہیں یہاں تک انتقال کر جاؤں گی اور پھر فتوعی رفیتو میرے بارے میں تم کو عارد لائے جائے گا ہمیشہ لوگ کہیں گے یا قاتل فیقال کہا جائے گا یا قاتل امی اپنی ماں کے ختل کرنے والے کہہ کر تانہ دیا جائے گا تم کو فقلتو تو میں نے کہا لا تفعلی امہ اے میری امی جان ایسا نہ کیجئے فانی لا اترک دینی حادہ بے شک میں اپنا یہ دین نہیں چھوڑوں گا نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے جو وابستہ ہوا ہوں میں اس دامن سے کبھی الہدہ نہیں ہوں گا فَمَقَسَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً لَا تَعْقُل تو میں نے ان سے بہت پیار سے سمجھایا مگر وہ ایک دن تک بغیر کھائے کے رہی ایک دن ایک رات تک کھائی کچھ نہیں یوں ہی رہی پھر جب صبح ہو گئی کمزور ہو گئی نقاحت کے آثار نمدار ہو گئے پھر وَمَقَسَتْ يَوْمًا آخَرَا وَلَيْلَةً کذالک اور اسی طرح ایک دن اور ایک رات بھی ایسے ہی بغیر کھائے پیے کے رہی فَلَمَّا رَئِتُ ذَلِكَ مِنْهَا بس میں نے جب یہ منظر دیکھا دو دن دو راتیں گزر گئی کچھ کھاتی بھی نہیں پیتی بھی نہیں قُلْتُ تو میں نے کہا تَعْلَمِينَ وَاللَّهِ يَا أُمَّاه اللہ اکبر کہنے لگے اے میری امی جان جان لیجی یہ قسم خدا کی اگر آپ کو ایک سو جانے بھی عطا کی جائے گی اور ایک ایک جان آپ کی نکلتی جائے گی تب بھی یاد رکھئے میں دین محمدی چھوڑنے والا نہیں ہوں تم چاہے کھاؤ چاہے نہ کھاؤ اس لیے کہ کفر کی طرف میں آؤں گا نہیں آپ کی وجہ سے میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مان لیا ہے اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا حضور پاک کو اللہ کا نبی مان لیا آخرت کو یوم برحق مان لیا روز جزا اللہ کے فیصلے ہوں گے یہ ساری چیزوں کو میں نے حضور کی ذات اعتحر کی بنیاد پر مان لیا اب آپ کھاؤو یا نہ کھاؤ اس بات کو یاد رکھو سو مرتبہ بھی آپ کو سو جانے ملے ایک ایک جان آپ کی نکلتی جائے تب بھی اس قربانی کو دیکھوں گا آپ کی تب بھی میں اپنا قلمہ اپنا دین اپنا مذہب قربان نہیں کروں گا تو یہ بات ہوئی کہتی ہے فَلَمَّا رَعَتِ ذَلِكَ اَقَلَت جب میری والدان نے میری استقامت کی اس قیفت کو دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے اب میں ہی باز آؤں گی کھالی اور پیلی پھر اپنے معمول پر آگئی فَنَزَلَتْ هَاوِهِ الْآیَة تو یہ آیت شریفہ ناظر ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا وَإِن جَا هَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِسَ لَكَ بِعِلْمَ فَلَا تُطِعْهُمَا یعنی ما باب کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر وہ شرک اور کفر کی دعوت دے رہے ہوں تو وہ بات ان کی نہ مانو مگر دون یہ بھی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھی خدمت کے ساتھ اچھے سلوک کے ذریعے سے ان کو خوش کرو تو کہتے ہیں واللت یہ آیت بھی سورِ انکبوت والی نازل ہوئی سورِ لُخمان والی بھی نازل ہوئی سورِ احقاف والی بھی نازل ہوئی جن تینوں آیتوں میں ما باب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بیان ہے اور اگر وہ شرک کی طرف بلایت ان کی بات نہ ماننے کا بیان ہے دنیوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھے برطاوے کا بیان ہے حسنِ خدمت کا بیان ہے حسنِ سلوک کا بیان ہے کہتے ہیں وہ تینوں مقامات کی آیتیں میرے متعلقی نازل ہوئی وَأَمَرَهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ يُرْضِيَهَا وَيُحْسِنَ إِلَيْهَا وَلَا يُطِيعَهَا فِي الشِّرْكِ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں حکم فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کو رازی کر لیں اور ان کے ساتھ بھلائی کریں اور ان کے ساتھ اچھی خدمت گزاری کے ساتھ پیش آئیں لیکن شرک میں کفر میں ان کی بات نہ مانیں تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرا ہوا واللہ تبارک وطالہ نے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے بتایا ماں باپ کا مقام ہے مرتبہ ہے لیکن کفر کی شرک کی معاصیت کی بات بتائیں خلاف شریعت کی بات بتائیں تو وہ بات ان کی نہیں سنی جائے گی تاہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا تو اب اس کے بعد چونکہ ہم تسلسل سے یہ سلسلہ انشاءاللہ وطالہ جاری رکھیں گے اس لئے طویل وقت ہم گفتگونی کریں گے روایتیں بھی مختصر مختصر طور پر ہی آپ کے سامنے رکھ کر درس کو ہم آگے بڑھائیں گے میں ایک آدھے گھنٹے کے لحاظ سے سوچ رہا تھا کہ درس کا سلسلہ رہے اس لئے کچھ آج تمہید بھی ہم نے بیان کی ہے اب آغاز ہوا ہے انشاءاللہ اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ادائیت و مہربانی سے ہم یہ سلسلے درس کو جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو خیر کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ ہم سن رہے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق دے ہماری زندگیوں میں بھلائیاں اور برکتیں عطا فرمائے و صل اللہ تعالیٰ و بارکہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتی کا یا رحم الرحمن